بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ان بارہ لوگوں کا ذکر کریں گے جن کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ مسلسل حسن سلوک اور ان کی خدمت کرتے ہیں یہ لوگ اپنے ماں باپ کی دعائیں بھی لیتے ہیں اور خود ان کی دعائیں بھی درجہ قبولیت کو پہنچتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو مظلوم اور ستم رسیدہ ہیں اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو تیسرے وہ لوگ ہیں جو بیمار ہیں حدیث میں ہے کہ مریض جب تک حالت مرز میں رہتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی تبرانی شریف میں ہے کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور ان سے اپنے لیے دعا کی درخواست کیا کرو چونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو اپنے لیے اور عیادت کے لیے آنے والوں کے حق میں دعا کرنی چاہتے ہیں چاہتے وہ لوگ ہیں جو مجبور بے بس اور لاچار ہیں انسان کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہ بلکل بے بس ہو جاتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے لیکن عموماً اکثر لوگ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں حالانکہ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں ایسے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے قرآن کریم میں ہے بھلا اللہ کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے جو بے قص اور بے بس انسان کی دعا کو قبول اور اس سے حالات کی سختی کو دور فرماتا ہے پانچوہ شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ مسافر ہے حالت سفر میں انسان کو گھر جیسا آرام میسر نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے فرد کو گھیر لیتی ہے اور اس کے کرم سے حالت سفر میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تیتیس دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے ایک مسافر کی دعا ہے چھتا فرد جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ باپ ہے اولاد کی ضروریات اور حقوق کی ادائیگی میں باپ محنت کرتا ہے جس کے سلے میں اللہ تعالیٰ والد کی دعاوں کو اولاد کی حق میں قبول فرماتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ تین لوگوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں ہے ساتھوہ شخص جس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے وہ عادل حکمران ہے معاشرے میں انصاف کی فراہمی سب سے مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ جسے اس مشکل مرحلے سے گزارتا ہے تو اسے دنیا میں یہ انام عطا فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی دعا جلد قبول ہوتی ہے ابن ماجہ میں ہے کہ تین طرح کی لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک امام عادل کی دعا ہے آٹھویں وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد حج اور عمرے کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غازی فی سبیل اللہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں انہیں اللہ نے پکارا تو انہوں نے لبیک کہا وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے نوہ وہ شخص ہے جو کسرہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے دسویں شخص روزدار ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تین آدمیوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ان میں سے ایک روزدار ہے یہاں تک کہ وہ افطار کر لی گیاروہ وہ شخص ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں دعا کرتا ہے کسی کے سامنے اس کی اچھائی بیان کرنا بھی اچھی بات ہے لیکن اس میں دنیاوی اغراض و مخاصد کو دخل ہوتا ہے لیکن جو دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کی جاتی ہے اس میں اس کا شائبہ نہیں ہوتا اس اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے فرد کی دعا قبول فرماتا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک مقرر فرشتہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ جو تُو نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی وہی عطا فرمائے بارویں وہ لوگ ہیں جو کسی پر ظلم نہیں کرتے اور نہ ہی قطع رحمی یعنی قرابتداروں کی حق تلفی کرتے ہیں نہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ایسا اصاف والوں کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی کوئی دعا قبول ہو تو بطور شکر یہ کلمات ادا کریں الحمدللہ بی عزتی و جلالہ تتم الصالحات اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین